دوستو پچھلی ویڈیو میں کمینٹس کافی سادہ آئے آئی فون 14 کے اوپر تو اس کے اوپر ویڈیو بھائی بنتی تھی اور اس میں ہم بات کریں گے کیمرہ کے بارے میں بیٹری ایشو جو دیکھنے کو مل رہا ہے اور تھوڑی بہت دسولے کے بارے میں یہاں پر بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے بھائی یہاں بات کر لیتے ہیں کیمرہ دیپارٹمنٹ کی تو آئی فون 14 میں آپ کو جو کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے 12 پلس 12 میگا پکسل کا ڈیول کیمرہ سیٹ اپ جس میں 12 میگا پکسل کا آپ کو ایک الٹر وائٹ کیمرہ اور ایک مین کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پر جو دیکھت ہے اس میں تھوڑی بہت جو مجھے لگی وہ میں آپ کو بھی آگے بتاؤں گا اس میں 12 میگا پکسل کا آپ کو پرائیمری کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے سیلفی والا تو اس میں ایک ہی کیمرہ ہے 4K60 اپی ایس او آئی ایس کے ساتھ بے کیمرہ اور ای آئی ایس آپ کو آگے اور پیچھے دونوں جگہ دیکھنے کو ملتا ہے ایکشن موڈ ہے سینیمیٹک موڈ ہے تو یہ جو سارے موڈز ہیں یہ یہاں پر آئی فون کو کافی زیادہ بہترین سمارٹ فون بنا دیتے ہیں اب دیکھیں دوستو بات کریں یہاں پر انڈور لائٹنگ کنڈیشن کی تو اگر آپ کے پاس اچھی لائٹنگ کنڈیشن ہے تو انڈور میں بھی آپ کافی اچھی فوٹوز یہاں پر نکال دیتے ہو میں آپ کو ابھی سیمپل دکھاتا ہوں لیکن بھائی کئی باریں فوکس کم کرتا ہے جب ہم زیادہ نزدیک چلے جاتے ہیں اوبجیکٹ کے تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو اوبجیکٹ ہے وہ تھوڑا سا دور رہے کیمرے سے تو ابھی میں آپ کو سیمپل دکھاتا ہوں کہ کس طریقے کی فوٹوز آپ نکال سکتے ہو تو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوگے باقی بات کریں فرنٹ کیمرہ کی اس میں تو فرنٹ کیمرہ سے آپ کافی اچھی ویڈیوز اور فوٹوز دھونوں ہی نکال سکتے ہو بھائی تو فرنٹ کیمرہ میں اتنا زیادہ کچھ ایشو مجھے لگا نہیں کیونکہ آپ 4K60 تک یہاں پر ایزیلی ویڈیوز ریکارڈ کر سکتے اور کافی اچھی سٹیبلائیشن آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو اس میں تو میں کوئی بھی یہاں پر کمپلینڈ نہیں کرنے والا ہوں اور جنہوں نے بھی آئی فون 14 لیا ہے فرنٹ کیمرہ سے آپ کو زیادہ دکھتا دوستو نہیں دیکھنے کو ملے گی آئی فون 14 سیریز میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد ابھی تو 15 بھی آگیا ہے تو آئی فون اور 14 میں تو لگ بگ سی بھی رہنے والی ہے فرنٹ کیمرہ کی کوالیٹی اب میں بات کرتا ہوں لو لائٹ کنڈیشن کی تو بھائی آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم کنڈیشن کتنی یہاں پر لو لائٹ والی ہے ملتا بلکل بھی دوستو صورت کی روشنی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملنے والی لیکن آپ آئی فون کی سکرین میں دیکھ رہے ہو گی جو کلرز ہے اور جو برائیٹنس آ رہی ہے دیکھنے کے لیے وہ کافی زیادہ آپ کو اچھی دیکھنے کو ملتی ہے جب ہم آئی فون میں شفٹ کرتے ہیں 0.5 ایف ایکس سے ون ایکس میں پھر بھی آپ کو جو کلر شفٹنگ ہے وہ کافی کم دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ اس کا ایک کافی سٹرانگ پوائنٹ مجھے لگا اس کے بعد دوستو میں نے آئی فون ٹویل ایف ٹویل ایف پرو بھی یہاں پر یوز کر لی ہے تھرٹین بھی میں یوز کر چکا ہوں تو اس سے بھی مجھے کافی اچھی یہاں پر 0.5 ایف ایکس میں جو الٹرا وائٹ کیمرہ ہے وہ لگا ہم میں بات کرتا ہوں فرنٹ کیمرے کی تو فرنٹ کیمرہ جو دوستو اس کا وہ بھی اتنا ہی برائٹ ہے جتنے کی بیک والے کیمرے بس تھوڑا سا دوستو لو لائٹ میں آپ کو سٹرگل دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ بیک کیمرے کی اپٹیمائزیشن فرنٹ کیمرے سے یہاں پر اچھی دیکھنے کو مل جائے گی ابھی تھوڑی دیر میں میں دوستو آپ کو سیمپلز دکھاؤں گا اور میں سیمپلز دکھاؤں گا تھوڑے دوستو ماؤنٹینز کے تو ابھی آپ بنے رہیے ویڈیو میں اب یہ جو ویڈیو سیمپل دیکھ رہے فرنٹ کیمرے کا ہے اسی لو لائٹ کنڈیشن میں تو آپ دیکھ سکتے جو اس کا فرنٹ کیمرہ کافی زیادہ یہاں پر نوائز ریڈکشن کر لیتا ہے تو یہ کافی سٹرگ پوائنٹ مجھے لگا دوستو اب سیدھی بات کرتے ہیں یہاں پر سیمپلز کی تو میں آپ کو یہاں پر سمجھاتا ہو کی کس لیول کا اس کا کیمرہ ہے تو بھائی اگر ہم بات کرے اس کے جو فوٹوز نکل کر آتے تو اس سے اچھے فوٹوز آپ کو سیمسنگ کے فوٹوز آلموسٹ یہاں پر آپ کو واو کوالٹی کی دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ کلرز دیکھیں کانٹراست دیکھیں سب کچھ پرفیکشن ہے بھائی آپ سن لائٹ دیکھ سکتے ہوئی اتنی دور تو ڈانامک رینج بھائی کافی صحیح ہے بس جو پورٹر موڈ میں آپ کو تھوڑی سی فلیرز والا دکت دیکھنے کو مل رہی ہے یہ آپ کو یہاں پر تھوڑی سی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو فلیرز پورٹر موڈ میں کئی بار یہاں پر یہ شو کر لیتا ہے باقی اگر بات کریں الٹرا وائٹ کیمرہ کی تو بھائی الٹرا وائٹ کیمرہ بھی آپ کو یہاں پر ٹاپ لیول کا دیکھنے کو ملتا ہے جو کلر شفٹنگ ہوتی ہے کیمرہ میں وہ بلکل نہ کے برابر یہاں پر دیکھنے کو ملے گی تو بھائی اب دیکھیں ون ایکس پر یہ لی گئی فوٹو ہے اور جس میں ڈانامک نہیں جب بھائی اس کے بعد جیسے آپ الٹرا وائٹ میں شفٹ کرتے ہو تو آپ دیکھ سکتے کہ کلر بلکل سیم ویسے ہی ہے جیسے کی ون ایکس میں تھے تو بھائی اس میں تو کوئی شکایت مجھے دیکھنے کو نہیں ملی آئی فون 14 کے بیک کیمرے سے اب بات کرتے آگے کچھ فوٹوز کی تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کلر بھی رہا ہے وہ کافی اچھے نکل کر یہاں پر آئے ہے اب دیکھیں دوستو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں تو بھائی ویڈیو کتنی زیادہ سٹیبل ہے میں یہاں پر زوم کر رہا ہوں تو کوالٹی بلکل بھی یہاں پر تکریز نہیں ہوگی تو بھائی ویڈیو سے تو مجھے بلکل بھی یہاں پر کوئی بھی شکایت دیکھنے کو نہیں ہے اس فون کے کیمرے سے اگر آپ کو کوئی دکھت آ رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹ شکشن میں بتائیں اور میں ایک بار اس کو پھر سے چیک کرلوں گا کہ میرے ڈیوائس میں ہے یا پھر نہیں ہے دوستو جو سب سے پہلی مین امپورٹنٹ بات جو مجھے لگ رہی ہے آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ ہے یہ کہ اس میں جو بیٹری ہے وہ ہے صرف 3270 ایمی ایچ کی آئی فون 14 کی تو اگر آپ ایک ہیوی یوزر ہو تو بھائی آپ کے لئے دیفنیٹلی یہ چھوٹی پڑنے والی ہے کیونکہ بھائی ایک تو اس میں آپ کو جو ڈسپلی ہے وہ بھی کافی زیادہ برائیٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس کی جو نیٹس ہے وہ کافی زیادہ ہے اوپر سے اگر آپ ہیوی کیمرہ یوز کر لیتے ہو تو بھائی اس کے بعد تو یہ بہت جلدی ڈراب ہو جاتی ہے بیٹری اور میکسیم آپ کو پانچ سے گھنٹے کا یہاں پر بیٹری ٹائم ملنے آئے گا دیکھنے کے لئے اس کے بعد دوستو اس میں آپ کو جو دوسرا ایشو ہے وہ ہے یہ کہ اتنے ہزار اوپے دینے کے بعد بھی آپ کو 3x ٹیلی فوٹو یا 2x ٹیلی فوٹو لینس نہیں ہے صرف دو ہی لینس دیے گئے ہیں آج کے جیٹ میں دوستو اگر آپ کے پاس ٹیلی فوٹو لینس نہیں ہے تو بھائی آپ کافی زیادہ یہاں پر لیک کرتے ہو باقیوں سے دوستو تیسری بات کی بھائی اس کا جو ڈسپلی سائز ہے وہ بھی کافی زیادہ چھوٹا ہے only 6.01 انچ کے آس پاس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جو کی بہت ہی چھوٹا ہے اگر آپ ریا لائف میں دیکھو گے تو اس کے بعد تھوڑا بہت دوستو اس میں ہیٹنگ ایشو بھی ہے جو کی میں نے آپ کو پیشلی ویڈیو میں بتایا اور یہ سچ میں بتا رہا ہوں دوستو جیسے آپ اس کو وائی فائی سے کنیکٹ کرتے ہو یا پھر 5G کی سپیڈ زیادہ یہاں پر وائی فائی سے لیتے ہو تو ویسی یہ تھوڑا بہت یہاں پر تھوڑا نہیں کافی زیادہ ہیٹ ہونے لگ جاتا ہے تو کافی سارے فونس کے ساتھ یہ ہیٹ والا ایشو ہے اس کے لیے تو الگ ویڈیو آئے گی ہیٹنگ والی لیکن اتنا بھی زیادہ کمپلیکس نہیں ہے جب آپ بہت زیادہ یوز کرتے ہو تو اس کے بعد یہ ہیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے آسلی دوستو میں بس ایک ہی چیز یہاں پر بتانا چاہتا ہو کہ بھائی جگر آپ نے یہ فون لے لیا ہے تو بیسٹ ہے آپ کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی ایشو ہے آپ لوگوں نے بولا تھوڑا بہت کی بھائی بیٹری ڈرین ہوتی ہے شام کو تو وہ نورمل ایشو ہوتا ہے دو تین پرسینٹ دوستو یہاں پر بیٹری گرتی ہے بات کرے سکرین کی تو سکس پوائنٹ ون انچ کی اولیڈ سکرین ہے فور سکسٹی بی پی آئی پکسل پر انچ پر آتی ہے تو فور سکسٹی اتنی سی سکرین کے لیے دوستو بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں آپ کو نائنٹی ہرٹس کی سکرین دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں مجھے دوستو ایشو لگتا ہے کیونکہ اگر آپ ون ٹونٹی ہرٹس ایک بار چلا لیتے ہو اس کے بعد آپ کو نائنٹی ہرٹس میں دوستو اتنا مزہ دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے باقی نوڈاوڈ دوستو کافی اچھا فون ہے اور آپ کے کافی مزہ آنے والا ہے اس کا کیمرہ یوز کرنے میں کیمرہ تھوڑا کونٹراسٹی نیچر کا ہے یہاں پر اگر آپ کسی اور فون سے فوٹوز اس کے ساتھ نکال کے دیکھو گے اسی لیول کے فون کی تو آپ کو تھوڑا بہت انتر دیکھنے کو مل جائے گا باقی دوستو ایسا کوئی مین ایشو اس میں ہے نہیں ہے بس تھوڑا یار ٹیلی فوٹو لینس ہوتا تو اور زیادہ مزے آ جاتی باقی دوستو اس پرائز پر دکھئے دوستو یہ فون کافی اچھا ہے اگر آپ کو ایک آئی فون ہی لینا ہے تو آپ کے لیے یہ بیس رہے گا اور اگر آپ کو کوئی اور ایشو ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں بتا سکیں